اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیا حال چلے آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سے تو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھی لونجی جو کہ بہت ہی مزیدار سے تیار ہوتی ہے اور یہ گھٹی میٹی سی بہت ہی مزیدار سے تیار ہوتی ہے اسے روکیا ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ یہ بہت ہی ہمارے گھر میں یہ لونجی بہت ہی زیادہ کھائی جاتی ہے جیسے ہی کیڑیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم یہ لونجی بناتے ہیں ضرور بناتے ہیں اور یہ دو سے تین دن میں ہماری لونجی ختم ہو جاتی ہے تو چلیے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چار عدد کیڑیا لے لی ہے اس کو اس طریقے سے کٹوا لیا ہے کیڑیوں کا چھلکا جو ہے اس کو ہم نہیں ریموف کریں گی کیونکہ یہ کیڑیوں کے چھلکے کے ساتھ لونجی بہت ہی مزیگی بنتی ہے کیڑیوں کو جو ہے اچھے سا واش کر لینا ہے ون ٹی سپون کا لونجی ون ٹی سپون سوف ٹو ٹی سپون دھنیا پاورڈر یہ کو جو ہے اچھے سا باریک پیس لیجیے تو وہ پاورڈر بن جائے گا ہم نے یہاں پہ ٹی سپون لیا ہے ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون نمک دس پندرہ ادت میتھی دانا میتھی دانا جو ہے اس کے اندر اتنا سا ہی جو ہے گا زیادہ آپ نہیں اس کریے گا میتھی دانے کو دیکھیں کتنا سا ہے کیڑیوں کو جو ہے ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور اتنا بڑا جو سائز ہے وہ بلکل پرفیکٹ رہتا ہے اور اس کے اندر کی کٹلی جو ہے اس کو ہمیں ریموف کر دینا ہے اور ون باول جو ہے اس کے اندر شوگر جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک کڑھائے لینی ہے اس کے اندر ہم نے فور ٹو فائف ٹی سپون ہم نے یہاں پہ آئل ڈال دینا ہے کوکنگ آئل اب دیکھیں یہ جو ٹرک ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ میں اس نہیں کریے گا یہ والی ٹرک کو دیکھیں میں نے دائریک جو ہے تیل کے اندر مسالوں کو نہیں ڈالنا ہے ایک میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے پانی کے اندر��ے میں نے سارے مسالے ایٹ کر لیے ہیں اسے پانی کے اندر پانی کے اندر مسالے اسی طرح بنا لے تاکہ ہمارے مسالے پھول جائے اوائل کو جو ہے پھلے اس سے گرم کرنا ہے پھر اس کے باد یہ مکسٹرجیں ہم نے بنایا تاہا ہے وہ سب ہم ا Hashots کے اندر ڈال دیں گے اور فلیم کو دیکھیں فلاحم pong اس کو 2 سے 3 Minuten ہو گئے ہیں یہ اس طریقے کا ہو گیا ہے łاب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یا لینے جو کیری کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ایک ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس طریقے تھا جو کیری کٹ کر لی تھی اور یہ سب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے لو فلم پہ دس منٹ کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو کھول کے دکھا ہے اور کیریان جو ہیں تھوڑی گل گئی ہیں اب ہم اسے ایک دفعہ اچھے سے چلا لیں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے شکر شکر جو ہے ہم نے پہلے نہیں ڈالنی ہے شکر ہم نے اسی سٹیپ کے اوپر ڈالنی ہے کیریان جب تھوڑی گل جائیں جب ہی ہم نے شکر کو ڈالنا ہے ورنہ اس سے پہلے نہیں ڈالنا ہے شکر اور شکر ڈال کے اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ کام ہم نے لو فلم کے اوپر ہی کرنا ہے یہ خودی جو ہے شکر اچھے سے میلٹ ہو جائے گی دیکھیں شکر ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تو چلیے اب دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے کھول لیتے ہیں تو دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں مو میں پانی آ رہا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں یہ ایسی روکھی کھائیں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں آپ یقین کریے اور جتنی بھی شکر ہم نے ڈالی تھی وہ ساری ڈیزولف ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سی کھٹی مٹی سی لونجی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا چمچہ مار دیں گے تاکہ جو ہے ہماری جو کیریہ ہیں وہ اچھے سے آپس میں گھل مل جائے اور یہ لونجی آپ پناٹے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے روکھا بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ یقین کریں ماؤت وارٹرنگ ریسیپی ہے یہ اتنی زبردست ہے دیکھنے میں آپ کے مو میں پانی آ رہا ہوگا کتنی یمی اور ٹیسٹی لگ رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کتنے جھٹ پٹ سے لونجی بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس لونجی کو آپ ایک مہینے کے لیے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں فریج کے اندر اور ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر بھر کے اسے ایک مہینے کے لیے فریج کر لیں دیکھیں ہماری جھٹ پٹ سے لونجی بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے اپنے پیارے سے ہاتھوں سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں گی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ